بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اس پروگرام میں سابق وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جس میں آپ دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا اعتراف کیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کس بات پر مان گئے ہیں اور پھر آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اپنے پرانے مطالبے سے دسبردار ہو گئی ہے کیا پی ٹی آئی اپنے پرانے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وجہ کیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کیا مطالبہ کر رہی ہے پہلے والے مطالبے سے ہٹ کے اب پی ٹی آئی کا نیا مطالبہ کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور پھر علی من گنڈا پور صاحب ان کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے اس کی ڈیٹیل بھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن ناظرین پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پیس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو ناظرین اپنی جو مرکزی جو سٹوری ہے جو پرائیم ہماری آج کی خبر ہے اس سے پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے وزشتہ بی لاغ سے پہوستہ جو ہم نے بات کی تھی گلوکار ملکو کی ان کی جو شریک گلوکارہ ہے ان کی بات کی تھی اور جس میں میں آپ کو کچھ دکھانے جا رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ملکو صاحب کا یا ان کی جو کو سنگر ہیں شریک سنگر ہیں ان کا سافٹر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو گانا ہے نکدہ کو کا اس میں کچھ نئے جملے ایڈ کیا گیا ہیں تو میں نے وہ ریکارڈنگ کی تھی وہ ویڈیو میں نے چلائی تھی اس گانے کی لیکن مجھے میرے دوست نے کہا کہ یہ جب تم اپنے ویلوگ کے ساتھ اس کو پبلک کرو گے تو تمہیں سٹرائک آ جائے گی تو میں نے وہ والا حصہ کاٹ دیا تھا تو اس ورے سے وہ آگے والی بات میں نے جو ویڈیو تھی وہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی اس کو میں نے ایڈٹ کر دیا تھا تو یہ وجہ بنی تھی لیکن بھرن لازم ملکو کا جو نام ای سی ال میں آپ کہہ لیں پی این آئی ایل لس میں جو شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے جو درخواست لاہور آئی کورٹ میں دائر کی گئی تھی آج جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے اس درخواست پر سمات کی ہے اور سمات کرنے کے بعد جسٹس صاحب نے یہ حکم یہ دیا ہے کہ چونکہ اسی نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب سن رہے ہیں تو لہذا یہ پیٹیشن بھی ملکو کا نام اور انہیں باہر جانے کی اجازت دینے کی جو درخواست ہے یہ شمس محمود مرزا صاحب کے بینچ میں لگائی جائے تو یہ ناظرین ملکو کے حوالے سے مختصر سی دو خبروں کا احوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر ہیں آج ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا آپ کو ریلیکٹنٹ میں لگ رہا ہوں گا فنبل آ رہے ہوں گے میرے بولنے میں فلونسی میں اس کی ناظرین وجہ یہ ہے کہ تھکاوٹ ہے صبح ساڑھے تین بجے سے اٹھ کے آباد ڈرائیو کر کے پہنچنا اس کے بعد پھر کام پہ چلے جانا تو ایکسٹریملی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹائڈنس ہے اس وقت تو اس وقت سے وہ لفظ جو ہیں اور لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی آپس میں تو اس کے لئے میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں اب آج آتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ان کے حوالے سے خبر کیا ہے ناظرین جو اعتراف اور کپتان مان گیا اس پر آنے سے پہلے جو اڈیالا جیل میں آج ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے پورسیڈنگ چل رہی تھی اس سے ہٹ کے جو نئے جج صاحب ہیں محمد علی وڑائی صاحب وہ چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور چیزوں کو ساتھ ساتھ کنکلوڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے ناظرین جج بشیر صاحب تھے بشیر صاحب کے بعد ناصر جوید رانہ صاحب آئے اب ناصر جوید رانہ صاحب نے جب تک وہ جج تھے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کوئی کیس کو دیکھ رہے تھے احترساب عدالت کی جو مطلب ان کو ملی ہوئی تھی ذمہ داری بطور جج تو وہ ایک طرف تو گواہوں کے بیانات کلم بند کیے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ گواہوں کی جیرہ بھی مکمل کر رہے تھے لیکن اس میں گیپ آ گیا تھا یعنی تیس گواہوں کے بیانات کلم بند ہو چکے تھے اور اٹھارہ گواہوں پہ غالباً جیرہ مکمل ہو چکی تھی لیکن اب یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ایک تو جو نئے جج صاحب آئے ہیں محمد علی وڑائی صاحب انہوں نے اثر انو جو ایک خدشہ تھا کہ شاید نئے سرے سے سمات کا آغاز ہوگا تو جج صاحب نے نئے سرے سے سمات کا آغاز بھی نہیں کیا جہاں پہ ناصر جبید رانہ صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے آن وڑ جو ہے وہ عدالتی کاروائی کو انہوں نے شروع کر دیا ہے لیکن جو پوائنٹ نوٹ کیا گیا ہے کہ جج صاحب سب سے پہلے وہ گواہان جن کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں ان پہ جیرہ کے پروسس کو مکمل کروا رہے ہیں آج جو ناظرین ڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات ہوئی اس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے بشرا بیوی صاحبہ بھی موجود تھے خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اب ناظرین آج کی سمات میں ہوا یہ ہے کہ دو گواہوں کے بیانات جو ہے وہ کلم بند کیے گئے ہیں دو گواہوں کے بیانات ان پہ جرہ مکمل کی گئی ہے تو دو مزید گواہوں کے بیانات پہ جرہ مکمل ہونے کے بعد اب ناظرین اداد و شمار یہ ہو چکے ہیں کہ تیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اور تیس میں سے چوبیس جو گواہان ہیں ان کے ریکارڈ کیا گیا بیانات پہ جرہ جو ہے وہ آج مکمل کر لی گئی ہے اور دو جلائے کو مزید جو مزید گواہوں کے جو بیانات کلم بند ہوئے ہیں ان پہ جرہ جو ہے وہ مکمل کی جائے گی تو ناظرین یہ آج ہوا ہے اور بشرا بی بی صاحبہ نے آج درخواست کی جج صاحب کو کہ وہ اپنا میڈیکل کروانا چاہتی ہیں تو ان کا میڈیکل کروانے کا حکم دیا جائے درخواست کو ایکسیپ کیا جائے تو جج صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے اس درخواست کو ایکسیپ کر لیا ہے اور جیل اکان کو حکم دے دیا ہے کہ وہ میڈیکل چیک اپ کرائیں میڈیکل معاینہ کرائیں بشرا بی بی صاحبہ کا تو دو مئی تک ناظرین اس کیس کی جو سمات ہے اس کو ناظرین ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے بعد ناظرین آجاتے ہیں جو عمران خان صاحب کی غیر رسمی صافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اب اسی گفتگو میں ناظرین خان صاحب کیا آپ بات مان رہے ہیں آج کس بات کا اطراف کر رہے ہیں کس بات کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور ماضی میں خان صاحب کیا کہا کرتے تھے اب ناظرین ایک ایک کر کے خان صاحب کے جو غیر رسمی گفتگو ہیں صافی کے صافیوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب یہ حالات ہوں گے تو پھر گرنٹی تو مانگی جائے گی کہ یہ بندہ آج کچھ بات کر رہا ہے کل کچھ بات کرتا ہے پرسوں کچھ اور بات کرے گا یہ تو موسم بھی ایسے نہیں بدلتا اسلام آباد کا جیسے عمران خان صاحب اپنی باتوں سے بدل جاتے ہیں تو خان صاحب نے آج ناظرین ایک تو کہا کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی اس نے نو مائی کا فساد کروایا چلیں اٹلیس عمران خان صاحب خان صاحب تو یہ تو مانیں کہ نو مائی ایک فساد تھا ایک فتنہ تھا اور فساد کو اگر آپ لارجر پکچر میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب بغاوت ہے تو خان صاحب مان رہے ہیں کہ یہ ایک بغاوت تھی اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو مائی کی فوٹیج جس نے چوری کی وہ اس کا ذمہ دار ہے تو خان صاحب ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ نو مائی کی کس فوٹیج کی وہ چوری ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ خان صاحب بات نہیں کرتے پتہ نہیں کون سے فوٹیج چوری ہوگے جس کا خان صاحب ذکر کرتے ہیں لیکن جو فوٹیج آپ نے دیکھی ہے ہم نے دیکھی ہے ناظرین اس میں حسان نیازی صاحب ہیں اس میں یاسمی راشد صاحبہ ہیں اس میں سنم جوید ہیں اس میں پی ٹی کے دیگر رہنماں ہیں اجاد چوجی صاحب ہیں اس میں محمود الرشید صاحب ہیں اس میں وہ عباد فاروق صاحب ہیں اور پی ٹی کے دھیر ساری رہنماں ہیں یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں باقی شہروں کی بات کریں گے اس میں اور بھی پی ٹی کے لوگ نظر آتے ہیں تو یہ کون ہیں جن کی فوٹیج نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تو خان صاحب نہیں کہتے کہ یہ کون ہے پھر ناظرین لیکن یہ مان لیا خان صاحب نے اعتراف کر لیا کہ یہ ایک فساد تھا پھر خان صاحب نے کہا کہ اڈیالا جیل میں ایجنسیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ایجنسی کس کے خان صاحب آئیس آئی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آئیس آئی کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور علی امین گنڈپور کے ساتھ جو میری ملاقات ہے وہ آئیس آئی نے نہیں کروائی منصور علی خان نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا جب وہ وزیر ادم پاکستان تھے تو انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ جو لوگوں کی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے فون ٹیپنگ ہوتی ہے تو خان صاحب نے کہا تھا مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں جو حساس ادارے ہیں وہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں میری سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں اس وقت خان صاحب انہی ایجنسیوں کا دفاع کرتے تھے آج خان صاحب انہی ایجنسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں انہی ایجنسیوں پر الزامات لگاتے ہیں انہی ایجنسیوں پر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جن پر ماضی پر خان صاحب اعتماد کرتے تھے اب ناظرین کتنا بڑا جمپ ہے کتنا بڑا تضاد ہے کونسی بات خان صاحب کی معنی ہے پھر آگے کہتے ہیں سنیں ناظرین آگے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ کے ساتھ شاید آج دوبارہ ملاقات ہو جائے اور آئی سائی والے ملنے نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں جو باہر تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کے طرف سے لائے گئے ہیں تو خان صاحب تو علی امین گنڈاپور صاحب کو کلین چٹ دے رہے ہیں خان صاحب کو تو کلین چٹ دے رہے ہیں اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب کو کلین چٹ دے رہے ہیں اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ نون لی کے ساتھ کیا مذاکرات کریں موسم پہ بات کریں نون لی کے ساتھ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو ان کی تو حکومت چلی جائے گی اب دیکھیں خان صاحب کتنی دور کی کولی لے کے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گے خان صاحب 2014 میں بھی آپ نے مذاکرات کیے تھے تب بھی آپ نے اسی قسم کے دھاندری کے الزامات لگائے تھے تو حکومت گئی تھی یا آپ کے الزامات سپریم کورٹ کے چیپ جیسس نے ان کے ساتھ دو ججز نے مسلط کر دیا تھے کیا ہوا تھا کہتے ہیں مذاکرات کریں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گی یعنی آپ مذاکرات نہ کر کے نون لیگ کی حکومت کو پروٹیٹ کر رہے ہیں تو پھر کریں پروٹیٹ پھر یہ احتجاج وغیرہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو بے بکوب بنا رہے ہیں پھر سیدھا کہیں کہ ہم نون لیگ کی حکومت کو پروٹیٹ کر رہے ہیں اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میری کال کا قوم انتظار کرے تاریخی احتجاج ہوگا خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں قوم میری کال کا انتظار کرے تاریخی احتجاج ہوگا تو آج بھی احتجاج تھا نا ملک بھر میں کال دی گئی تھی کتنے لوگ نکلے کتنے بڑے اجتماع ہوئے کتنی ریلیاں نکلیں اور جہاں جہاں نکلے بھی ہیں لوگ تو کتنے لوگ تھے ناظرین آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہیں اکا دکا لوگ چند لوگ اس سے زیادہ نہیں تھے اس کے علاوہ ناظرین پھر صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر اچکزائی صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آپ کے کہنے پہ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کریں تو پھر آپ کیا کہیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ پہلے اچکزائی کو پیش کش لے کے آئیں نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر اس پہ ہم سوچیں گے یعنی خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو پیش کش کرے بھئی آپ کو وہ کیا پیش کش کریں گے آپ کو مذاکرات کی پیش کش تو کر رہے ہیں لیکن مذاکرات تو غیر مشروط ہوتے ہیں اور پھر اچکزائی صاحب آپ کو کیا پیش کش لے کے دیں گے جب یہ بات آپ یہ کر رہے ہوں گے کہ نون لیگ کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے تو اچکزائی صاحب کی مذاکرات کرنے کی پوزیشن کیا رہے گی وہ کیا مذاکرات کریں گے نون لیگ کے ساتھ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی تو پوزیشن آپ خود کمزور کر رہے ہیں اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ حساس اداروں کی جو اڈیالہ جیل میں موجودگی ہے اس پہ ہماری جماعت جو ہے وہ عدلیہ سے رجوع کرے گی چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو جیل میں لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا نواز شیف روزانہ چالیس لوگوں سے ملتے تھے اب عمران خان صاحب آپ بھی نواز شیف کا حوالہ دیں گے نواز شیف کا ریفرنس دیں گے آپ تو اس کا ایسی اتار نہیں چلے تھے نواز شیف شباز شیف کی حکومت میں تو آپ کو بہت جیل میلل سے ہٹ کے آپ کو سہولیات میسر ہیں آپ ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیوں کرتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو بڑے ہائی پیڈیسٹل پر رکھتے ہیں اور پھر انہی کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پھر یہ بھی ایٹمنٹ کر لیں خان صاحب اس بات کا اعتراف کر لیں یہ مان لیں کہ آپ بھی دوسروں کو جو چوٹ ڈاکو لٹیرا کہتے ہیں تو پھر آپ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ وہ لوٹ گئے اور پھر چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں چھوٹے بڑے میں قانون کا کوئی امتیاز نہیں جو بڑا ہے اس کا بڑا ریگارڈ ہوتا ہے چھوٹے کو جیل بھی دیا جاتا ہے تو خان صاحب آپ پھر وہ کون سے قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم مانتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں دوسری طرف آپ خود جب قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا وقت آتا ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سؤولیات دی جائیں میرے ساتھ بھی چالیس لوگوں کی ملاقات ہو اور پھر ناظرین خان صاحب آگے چل کے کیا کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کی بات کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں مجھے اگر مطمئن کر دیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اب ناظرین خان صاحب کیا پیچھے ہٹیں گے جتنا مرضی مطمئن کر لیں سپریم کورٹ نے ان کے دھاندلی کے الزامات کو مسرد کیا تھا تو خان صاحب نے کتنا سپریم کورٹ کے فیصلے کا ریگارڈ کیا تھا خان صاحب آج بھی اس دھاندلی کا رونر ہوتے ہیں آج بھی اس دھاندلی کا جو ہے وہ چیخنا چلانا خان صاحب کا چلتا رہتا ہے یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی حالانکہ کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے تو پھر آپ نے اپنی غلطی مانی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مطمئن کر دیں میں پیچھے ہٹ جمگا پاکستان کے مفاد کے لیے تو خان صاحب آپ کے یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی آپ کی بات پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ آپ قابل بروسہ نہیں ہیں اور پھر خان صاحب نے کل ناظرین وہ جو چیف سیکیورٹی افیسر چینج ہوا خان صاحب کا اڈیالا جیل میں کل مجھے تھا کہ یہ جو چینج ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی آج خان صاحب نے خود ہی وجہ بتا دی خان صاحب نے کہا کہ دو بڑے اچھے افیسر تھے اڈیالا جیل میں ایک اکرم اور دوسرا بلال ان دونوں کو چینج کر دیا گیا انوازی خان صاحب جب ان کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر لگتا ہی ہے کہ اوپر تک بھی کوئی ریپورٹ گئی ہوگی کہ خان صاحب کو وہاں پہ کیا سہولیات اور کیا کیا کچھ میسر ہے تو لگتا یہ ہے بظاہر مبینہ طور پہ کہ اسی وجہ سے کہ خان صاحب کو کتنی فیسلیٹیشن اٹکے ہو رہی ہے اس میں کون کون ذمہ دار ہے تو غالباً اس طور سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو چینج کیا گیا ہو یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں خان صاحب کی بات کے بعد اس کے بعد خان صاحب نے تسلیم کیا کہ کرز ادا کرنے کے لیے مزید کرز لینا پڑے گا تو خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہ ہم کرزہ اتاریں گے تو خان صاحب نے کرزہ نہیں اتارا تھا خان صاحب نے مزید کرزوں کا بوجھ ڈبل کر دیا تھا پاکستان پہ آج بھی خان صاحب وہی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب پھر یہ بھی گلتی ہے آپ مانے کہ آپ لوگوں کو لولی پاپ دے رہے تھے آپ کا تعلق تو میاں والی کالاباق سے ہے لیکن آپ اپنی تقریروں بیانات میں عوام کو سبز باق دکھا رہے تھے تو مانے نہ خان صاحب اس بات کا بھی اطراب کرے نہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑا تھو تو تو نہیں چلے گا تو یہ ناظرین خان صاحب نے گفتگو کی اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کس مطالبے سے پیچھے اٹ گئے یا دسبردار ہو گئے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ایک لیٹر آئیم ایف کو لکھا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ آپ پاکستان کو کرزہ نہ دیں پہلے پاکستان سے الیکشن کا آوڈٹ کروائیں وہ ناظرین کس آئین کے کس آرٹیکل کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے لیٹر لکھا تھا کبھی تحریک انصاف نے جواب دیا کہ آئین کا کون سا آرٹیکل آپ کو اجازت دیتا تھا کہ آپ ایک ایسا لیٹر آئیم ایف کو لکھیں کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیں پہلے پاکستان سے الیکشن کی دھاندلی کے آپ انکواری کروائیں اور پھر آئیم ایف کے دفتر کے سامنے جا کے آپ نے احتجاج بھی کیا اب ناظرین یہ تو ماضی کا قصہ میں نے آپ کو بتایا ہے ریفرنس کے طور پہ کہ کیا کنڈکٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اب ناظرین جب یہ بجٹ آرہا ہے یہ جو بجٹ قومی سمبلی میں پیش کیا گیا تو تحریک انصاف نے کیا نیا موقف لیا ہے تحریک انصاف کے جو علی زفر صاحب ہیں قانوندان ہیں سینٹر ہیں سینٹ میں ان کی بڑی اچھی پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی آئینی پوزیشن ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیم ایف سے کرزے کے لیے آئین کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا آئیم ایف کی شرائط ماننے کے لیے آئین کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا بھئی پہلے تو آپ اپنے پچھلے اس کنڈکٹ کا جواب دے دیں کہ جو آپ نے لٹ لکھا تھا اس کا آئین کا کونس آرٹیکل اجازت دیتا تھا آج آپ بجٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بلڈوز نہ کریں آئیم ایف کی شرائط کو ماننے کے لیے پہلے تو اس کے نشاندہی کر دیں لیکن اگر آپ نشاندہی کرنے آپ نے ہے اس سے پہلے آپ اپنی نشاندہی تو کریں اپنے کنڈکٹ کی جو میں نے کہا رہا ہے ناظرین پچھلا جو مطالبہ انکوائری کروائیں پاکستان کو پیسے نہ دیں تو آج پاکستان تریکن صاحب اس مطالبے سے پیچھے اٹ گئی ہے دسبردار ہو گئی ہے جو ایک نیا آئینی مطالبہ پاکستان تریکن صاحب کر رہی ہے کہ بلڈوز نہ کریں جی پاکستان کے کانسٹیوشن کو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے لیے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے لیے کتنا تضاد ہیں ناظرین جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ نیا سٹانس آ جاتا ہے نیا بیانیاں آ جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر علیمین گنڈپور صاحب کی حوالے سے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کال دوں گا تحریکی احتجاج ہوگا تحریکی احتجاج ہوگا اور پھر علیمین گنڈپور صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کو کیسے گھر بیجنا ہے ان کو کیسے نکالنا مجھے سب پتا ہے تو ناظرین علیمین گنڈپور صاحب یا عمران خان صاحب کی باتوں سے جو ایک سمیل آتی ہے کہ یہ صوبے سے نکلیں گے اور مرکز کے اوپر دعویٰ بولیں گے جیسے پہلے پرویس کھٹک صاحب نے کیا تھا پھر خان صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ایک لانک مارچ کیا تھا تو اب ناظرین اگر یہ لانک مارچ ہوا تو ہمارے صحافی حسن عیوب صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے کے پی کے وزیراعہ علیمین گنڈپور صاحب نے صوبائی حکومت سے صوبے سے اگر مرکز کے اوپر کوئی للکار کی کوئی دعویٰ بولا تو اپنے صوبے کی ٹیرٹری عبور کرنے سے پہلے ان کی حکومت نہیں رہے گی اور جو علیمین گنڈپور صاحب ہیں وہ وزیراعہ علیہ خیبر پخت انخواہ نہیں رہیں گے یعنی اگر ایسا کوئی پلان احتجاج کا پاکستان تاریکن صاحب نے سوچ رکھا ہے تو حسن عیوب صاحب کی خبر یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پھر علیمین گنڈپور صاحب کی وزارت آلہ کی قربانی ہوگی وہ وزارت آلہ سے فارغ ہو جائیں گے یہ حسن عیوب صاحب نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں دعویٰ کیا ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تو بڑی خبر ہے ناظرین بہت بڑی خبر ہے اس کے علاوہ ناظرین شاہد کا کان عباسی صاحب نے اور مفتا اسماعیل صاحب نے اپنی نئی سیاسی جماعت لانچ کر دی ہے عوام پاکستان کے نام سے تو یہ بھی ناظرین ایک نئی سیاسی جماعت کا بننا یہ بھی ایک بڑی اہام ڈیولپمنٹ ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ